جب بھی ایامِ عزائی و حسینی کے آخری دن آیا کرتے تھے اللہ و آمینی صاحب جوانوں کو جمع کرتے تھے اور جوانوں سے کہتے تھے جوانوں سنو ایک کبوتر بازار جاتا ہے اور جانے کے بعد ایک کبوتر خرید کے لاتا ہے اس کبوتر کے پروں کو بان دیتا ہے یا اس کبوتر کے پروں کو کٹ دیتا ہے اپنی چھت پر چھوڑ دیتا ہے اس کبوتر کو پانی دیتا ہے دانہ دیتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے بلی سے بچاتا ہے اسے ٹائم ٹو ٹائم ایک جگہاں پہ قید کر دیتا ہے ایک جگہاں پہ رکھ دیتا ہے تاکہ دوسرے جانوروں سے محفوظ رہے کچھ دنوں کے بعد جب کبوتر باز کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ کبوتر اڑے گا تو غیر کی چھت پہ نہیں بلکہ خود میری ہی چھت پہ آئے گا تو یہ کبوتر باز اپنے یقین کو ثابت کرنے کے لیے کبوتر کو اٹھاتا ہے اور کبوتر کے پروں کو کھول دیتا ہے اور کھولنے کے بعد آسمانوں کے طرف اڑاتا ہے اور انتظار کرتا ہے اب یہ کبوتر اڑ کے کسی غیر کی چھت پہ بیٹھے گا یا پلٹ کے میری چھت پہ آئے گا اب اگر یہ کبوتر پلٹ کے مالک کی چھت پہ آ جائے تو یہ کبوتر باز کہتا ہے کہ ہمیں کبوتر تو بڑا بفادار نکلا کیونکہ دانا ہم نے دیا تھا کھانا ہم نے دیا تھا پانی ہم نے دیا تھا لہٰذا جب اس نے آسمانوں میں پرواز کیا تو لوٹ کے میری ہی چھت پہ آیا غیر کی چھت پہ نہیں گیا لیکن اگر وہی کبوتر کچھ دنوں کے احسانات کے بعد مالک کے دامن کو چھوڑ کے کسی غیر کی چھت پہ بیٹھ جائے تو مالک کہتا ہے کہ کبوتر بڑا غدار نکلا بڑا بے وفا نکلا دانا ہم نے دیا تھا کھانا ہم نے دیا تھا پانی ہم نے پلایا تھا لیکن جب امتحان کا وقت آیا تو بیٹھ کسی خیر کی چھت پہ گیا کہ جوانوں جس طرح سے کبوتر بھا اس کبوتر کو لاتا ہے اور کھانا دانا پانی دیتا ہے پھر اس کا امتحان کرتا ہے اسی طرح ابا عبداللہ الحسین محرم کا چاند نکلتے ہی ایک ایک شیعہ کو خرید لیتے ہیں اپنے دسترخواں پہ بٹھاتے ہیں معنوی غزہ دیتے ہیں روحانی غزہ دیتے ہیں پھر جب ایامِ عزا یہ حسینی تمام ہوتے ہیں حسین انہیں آزاد کرتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ اب تم ہمارے دروازے پہ آوگے یا پھر کسی خیر کے دروازے پہ جاؤگے ایامِ عزای حسینی کے بعد ایامِ عزای حسینی میں تم نے گناہوں سے بھی پرہیز کیا ایامِ عزای حسینی میں تم نے نمازوں کو بھی سر وقت انجام دیا تم نے عبادتوں کو بھی انجام دیا قرآن کی تلاوت کی مجلسوں میں شرکت کی معتم بھی کیا عزاداری بھی کی سلے رحمی بھی کی لوگوں کے درمیان خیرات بھی کیا لوگوں کو کھلایا لوگوں کو پلایا نامِ حسین پہ پانی تقسیم کیا لوگوں کے درمیان ایک اچھا انسانیت کا میسج دیا اب امتحان کا وقت ہے کہ تم اس ایامِ عزای حسینی کے بعد حسین ابن علی کے دسترخان پہ باقی رہو گے یا پلٹ کے ادھر ادھر حسین کے دسترخان پہ چھوڑ کے جاؤ گے